اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ریل ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدیم ناظرین گرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جو جانور سب سے پہلے آپ کے مردہ بدن کو کھاتا ہے اس کا نام کیا ہے اس جانور کا نام بجیو ہے جو صرف قبرستان میں نئی میتوں کے انتظار میں پڑا رہتا ہے اور جب بھی کوئی انسان قبرستان میں جاتا ہے تو خود ہوئی قبروں میں اس کو کئی طرح کے کیڑے مکوڑے نکلتے بھی نظر آتے ہیں اور قبروں میں بنی بلوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ان میں کون سے پورسرار جانور رہتے ہیں اگر انسان غور کرے تو آنے والے وقت میں وہ بھی ان جیسی کسی قبر میں پڑا ہوگا اور اس کی قبر میں بھی ایسے کئی سراخ اور بل نظر آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ قبرستان میں سامپ اور کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں لیکن بجیو ایسا جانور ہے جو قبرستان پر راج کرتا ہے ناظرین گرامی اس سے پہلے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس جانور کی مکمل تفصیلات فراہم کریں آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی معلوماتی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں تو آئیے چل کر آج کی اس امیزنگ اور انٹرسٹنگ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی یہ جانور مردہ خور جانور چوہے اور نیولے سے مشابہ ہوتا ہے جو تازہ تازہ میتوں تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے اور ان کا گوشت ہڈیوں تک کھا جاتا ہے بجیو بڑا سخت جان جانور ہے اور یہ دودھ دینے والے جانوروں میں شمار ہوتا ہے جبکہ اس کے سخت جان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ ہاتھی کے پاؤں ترے بھی آ جائے تو کچھلا نہیں جاتا اس کے پنجے اور دانت نوکیلے اور تیز دھار ہوتے ہیں جو مٹی کو کھودنے اور لکڑی کو منٹوں میں کھوکھلا کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بجیو کئی گز لمبی سرنگیں کھوڑ ڈالتے ہیں اور ایک قبر سے سرنگ نکال کر دوسری قبروں تک آتے جاتے ہیں جو ہی کوئی تازہ میت دفن کی جاتی ہے ان کی حساسیت انہیں مطلع کر دیتی ہے کہ ان کا شکار پہنچ چکا ہے لہٰذا پھر یہ موقع دیکھ کر ان قبروں کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر قبر میں داخل ہو کر مردے کا گوشت نوچنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ جسم کا سارا گوشت کھا جاتے ہیں اور ہڈیاں وہیں چھوڑ آتے ہیں یہ زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں اور پندرہ فٹ لمبا بل بناتے ہیں اور ایک بل میں صرف ایک ہی بجو رہتا ہے کیونکہ انہیں دوسروں کی موجودگی بلکل بھی پسند نہیں ہے یہاں تک کہ زندہ انسانوں کو دیکھ کر یہ ڈر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو زمین میں چھپانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں چونکہ یہ بھاگنے اور زمین کھودنے میں بہت تیز ہوتے ہیں اس لیے چند سیکنڈ میں نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں جبکہ یہ اپنے آپ کو بال کی طرح گھما بھی سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ گھومنے والی خاصیت کچھ ہی میں ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں ہوتی ان کے جسم کے اوپر یعنی صرف کمر پر چمڑے کی بنی ہوئی انتہائی سخت ساخھ ہوتی ہے جسے زربکتر کہتے ہیں اس زربکتر میں کئی پلیٹیں یعنی حصے ہوتے ہیں جو اسے آسانی سے حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اسے لچکدار بناتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں جو کہ تیز دورنے میں مددگار ہوتی ہیں مائرین کا کہنا ہے کہ سب سے لمبا بجو ساٹھ انچ اور سب سے چھوٹا پانچ انچ کا ہوتا ہے اور درمیانے سائز کی بات کی جائے تو یہ سائز تیس انچ سے زیادہ نہیں ہوتا انسانی مردوں کے علاوہ ان کی خوراک میں چونٹیاں کیڑے مکوڑے لاروے اور چھوٹے جاندار مثلا چوہے وغیرہ بھی شامل ہیں لیکن یہ زیادہ تر صرف انسانی مردار ہی کھاتے ہیں اس لیے ان کو قبر پٹ بجو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قبروں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں اور اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں ناظرین گرامی ایسا ہی ایک واقعہ ابھی حالی میں پتوں کی میں پیش آیا جب کچھ شہریوں نے پورے شہر میں خبر پھیلا دی کہ اس قبرستان میں مردے کھانے والی بلا آئی ہوئی ہے پہلے پہل تو لوگوں نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرے اور مسلسل اگنور کرتے رہے لیکن ان لوگوں کے اسرار پر شہریوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس قبرستان کا دورہ کریں گے اور ساری صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لہٰذا جب یہ لوگ اس قبرستان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مختلف قبروں پر سراخ ہیں لہٰذا ان سراخوں کو دیکھ کر ان کے دل میں عجیب و غریب سوالوں نے جنم لینا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس خبر کو جو بھی سنتا وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا اور اسے اپنے مرہوم پیاروں کی فکر ستانے لگتی اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ لوگ مسلسل اس قبرستان کی نگرانی کریں گے اور جیسے ہی بجو کو دیکھیں گے وہ اسے مار ڈالیں گے لہٰذا اسی مقصد کے لیے لوگوں نے اس قبرستان کی نگرانی شروع کر دی لیکن تین دن گزر جانے کے بعد بھی اس جانوار کے کوئی آثار نظر نہیں آئے لیکن اگلے دن شہری جب اس قبرستان میں تاک لگائے بیٹھے تھے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب جانور کسی کی قبر کھودنے میں مصروف ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ فوراں سمجھ گئے کہ یہی مردے کھانے والی بلا ہے پھر کیا تھا لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک دم سے اس جانور پر حملہ کر دیا لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جانور اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے فوراں وہاں سے غائب ہو گیا تھا جبکہ چند لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے اس کو وہیں مار ڈالا تھا یہی وجہ ہے کہ آج تک دوبارہ اس جانور کو وہاں نہیں دیکھا گیا ناظرین گرامی اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو انتہائی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بجو ایک گائے کی لاش مکمل طور پر دفنا رہا ہے یونیورسٹی آف یوٹا کے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کی لاشوں پر گزارہ کرنے والے جانور مثلا گد وغیرہ کی تلاش میں تھے کہ گریٹ بیسن ریگستان میں ان کے کیمرے نے ایک عجیب و غریب اور نایاب واقعہ ریکارڈ کیا اس میں ایک بجو نے ایک بہت بڑا گہرا گڑا کھود کر ایک گائے کو دفن کر دیا اور اس عمل میں پانچ دن لگے اس کی ٹائم لیپس ویڈیو یوٹیوب پر پوسٹ کی گئی ہے جس سے بجووں کی آدات اور ان کے کاموں کا ایک دلچسپ پہلو سامنے آیا ہے اس پر کام کرنے والے سائنس دان ڈاکٹر ایتھان نے کہا کہ ہم بجووں کے برتاؤں سے بہت کم واقف تھے اور ایسے واقعات بہت ہی کم ریکارڈ ہوتے ہیں ڈاکٹر ایتھان کے مطابق گائے اور چھوٹے جانوروں کی لاشیں خود انہوں نے جگہ جگہ چھوڑی تھی تا کہ وہ مردار خور جانوروں پر تحقیق کر سکیں جب دوبارہ چیک کیا گیا تو ایک گائے غائب تھی اور پھر جب اس کے پاس لگائے گئے کیمرے کی فوٹیج دیکھی گئی تو معلوم ہوا کہ پوری گائے ایک بجو نے دفنا دی ہے اور یہ جانور کی طرف سے انجینڈرنگ کا ایک حیرت انگیز مظاہرہ ہے کیونکہ اس کی قبر بہت باقاعدہ انداز میں کھو دی گئی ماہرین کے مطابق ایک ہی بجو نے یہ سارا کام کیا اور اس کام کو سرانجام دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس سے قبل ان کی جانب سے چھوٹے جانور مثلاً بلی اور کتوں کی لاشیں دفنانے کے واقعے نوٹ کیے گئے لیکن اب تک ایک چھوٹے جانور کی جانب سے خود سے کئی گناہ بڑی جسامت والے جانور کی لاش دفنانے کا یہ پہلا واقعہ ہے جس کا ثبوت ویڈیو کی صورت میں موجود ہے پیارے ساتھیوں اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہمیشہ اس جانور کا نشانہ گناہگار لوگ ہی بنتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے اس عذاب سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں لیکن یاد رہے کہ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں جب بجیو کے علاوہ دوسرے جانور بھی کسی گنے گار کے عذاب کی وجہ بنے جیسا کہ ایک کفن چور اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی تاک میں رہتا تھا کہ میں نیا کفن چوری کر سکوں اس لیے میں تازہ قبروں کو نشانہ بناتا تھا لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک لاش کو دفنانے آئے اور جب وہ اس کی لاش کو دفنا کر گھر گئے تو اس قبر پر تین سے چار کتے آ کر بیٹھ گئے جو مسلسل اس قبر کو کھورتے رہتے اور اپنی بد مست آواز میں کراہتے رہتے لیکن جب رات کا وقت ہوتا تو یہی کتے اس قبر پر اونچی آواز میں بھونکنے لگ جاتے اور ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ویشی قتے ابھی قبر کو اکھار پھینکیں گے اور مردے کو نکال کر چیر پھار دیں گے لیکن وہ کوشش کے باوجود ایسا نہ کر پاتے وہ مزید بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی کئی دن تک جاری رہا لہٰذا میرے دماغ میں ہزاروں سوالوں نے جنم لیا کہ آخر اس قبر میں موجود شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی سزا ایسے مل رہی ہے اور قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اس نے بتایا کہ اسی سوچ میں میں نے جب قبر کھو دی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا جس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی اور فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں بانے کھڑے تھے اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا کہ بھائی میں سخت پیاسا ہوں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو لیکن فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا پھر میں نے حمد کر کے اس مردے سے پوچھا کہ تُو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے اس نے جواب دیا تھا کہ میں مسلمان تھا مگر افسوس میں نے اللہ از و جل کی بہت سی نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گنے گار اس عذاب میں گرفتار ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس جیسے بھیانک عذابِ قبر سے محفوظ فرمائے اور اپنے سیدھے راستے پر چلنے اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے آمین سم آمین جی تو معزز دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان